ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپا شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا پچیس نومبر کو جو ہوا اب تک وہ زیر بحث ہے زیر موضوع ہے اور اسی معاملے کے اوپر سپریم کورٹ و پاکستان نے بھی سو موٹو لے رکھا ہے جس کی آج سماعت ہوئی اور بہت سے اہم سوالات جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے پوچھے ہیں مثلا انہوں نے جو ریاست کے تمام اداروں کو آلموسٹ جو ہے انکلیوڈنگ میڈیا اس کے اوپر بہت سے سوالات کیے ہیں لیکن کچھ جو مخصوص ریمارکس انہوں نے دیئے وہ میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں مثلا یہ کہ ایک دو تین دن سے اسلام آباد میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کتنے لوگ مرے اصل میں کتنی شہادتیں ہوئیں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اس حوالے سے اپنا اپنا نمبر اور اپنا اپنا فگر سب لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ قاضی فائزیسہ صاحب نے پوچھا کہ کتنی ہلاکتیں کتنے زخمی اور کتنے املاک کو نقصان ہوا اس کے سارے نقصان کا تخمینہ کیا اس پر بات کی جائے یہ بھی انہوں نے کہا کیا اسلام کی بات مشکل ہے کیا نفرت کی بات کرنا آسان ہے گالی پر تالیاں بچتی ہیں اچھی بات کوئی نہیں کرتا جلاو گھراو ڈنڈے یہ سب کیا تھا یہ ملک کی ایجنسیاں سامنے کیوں نہیں آتی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کسی کا کوئی احتساب نہیں آئی ایس آئی خاموش کیوں ہے ان کا نمائندہ کیوں نہیں آیا آئی ایس آئی کی رپورٹ میں ایک چینل کا بھی ذکر ہے کس چینل کا مالک کون ہے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے میڈیا اپنا قبلہ درست کر لے نہیں کرتا تو ہم دیکھ لیں گے کیوں نہ پیمرہ کو کہیں کہ چینل کے خلاف کاروائی کرے کسی ٹی وی چینل نے بتایا کہ اسلام کیا ہے کیا پیغام دیا گیا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا جائے اس کے علاوہ بھی بے شمار سوالات اور جو ریمارکس تھے جو بہت پرٹیننٹ تھے وہ قاضی صاحب نے پوچھے اور جواب تو ظاہر ہے کہ اب تک بہت سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن جواب کہیں سے مطمئن نہیں کر پا رہا لوگوں کو کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا اس کے نکات کس نے تیہ کیے اس کے پیچھے کیا سازش تھی اس میں فوج کو بلایا نہیں بلایا فوج آئی یہ کس کی وساطت سے اور کیوں ہوا اور اس کے اندر کس کس کا نام ڈالا گیا اور اب جو مزید تفریق نظر آ رہی ہے ان دھرنا پارٹیوں کے بیچ میں اور پھر وزیر قانون کا استیفہ صوبائی وزیر قانون سے ڈیمانڈ یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے سو ہم یہ سارے سوالات ہم پوچھتے رہے ہیں آج بھی پوچھیں گے اور آج ہمارے پاس جو شخصیت ہے میرے خیال ہے وہ بہترین جواب دے سکتی ہیں اور وہ جواب دے بھی ہیں قوم کو بھی اپنی کونسیچونسی کو بھی اور مملکت کو بھی ہمیں ایساعت موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم چوئی صاحب جی والیکم اسلام سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سب کچھ جو ہوا افسوسناک تھا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیئے افسوسناک تھا ریاست مر گئی افسوسناک تھا ریاست پہ ایک مخصوص مذہبی گروہ نے قبضہ جمالیہ افسوسناک تھا ملاؤں کا مارشلال لگ گیا افسوسناک تھا آپ کی ذمہ داری کہاں تھی اور کیوں نہیں نبھائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمت صاحبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے خصوصی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے تقریباً دو ہفتوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ بھی ٹارگیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں جس میں پولیس کے اور ہمارے فوج کے کچھ افسران کی شادتیں ہوئی ہیں اور یہ ایک منصوبہ ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا سردوں سے بھی اور انٹرنل ڈی سٹیبلائزیشن سے بھی اور ہمارے بعض افراد جو ہیں وہ اپنے سیاسی فائدے کی خاطر اس بڑی گیم کا حصہ بن جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جو ان کے لیے سیاسی طور پر کوئی ڈیویڈنڈ لا سکتے ہیں میں نے پچھلے تقریباً تین مہینوں سے مختلف ٹی وی کے پروگرامز میں یہ بار بار التجا کی ہے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور پاکستان کے خلاف بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں کون سی قوتیں ہیں سر جو سی پیک کو ناکام کرنا چاہتی ہیں کون سی قوتیں ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں بٹھایا جائے کون سی قوتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس گیس ماسک جو تھے وہ پہنچائے جائے کون سی قوتیں ہیں جو میڈیا کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہائپ کو کریئٹ کریں وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ آپ کو روکتی ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں آپریشن نہ کریں پولیس جب ان کے پاس پہنچ جائے تو اس کو روک دیں وہ کون سی قوتیں ہیں سر قوم جاننا چاہتی ہیں دیکھئے جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے گیم تھیوری یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں جب اپنا ایجنڈا لے کر آتی ہیں تو اس گیم تھیوری کے تحت یہ میری آپ کی ہم سب کی پوری جو نفسیات ہے اس کا جائزہ لے کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو کس طرح انہوں نے منپلیٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے وہ ہمیں اپنے اپنے سازش کے اندر استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی مختلف ادارے ہیں پاکستان کے اندر بھی مختلف قوتیں ہیں مختلف سیاسی اداکار ہیں مختلف سٹیک اولڈرز ہیں ہر کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا ایجنڈا داؤ کے اوپر ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا اور وہ غیر محسوس انداز میں اس ایجنڈے پر چل جاتے ہیں دیکھئے پاکستان اب ایک اقتصادی بحالی کے سفر پہ تھا پاکستان میں سی پیک کامیاب ہو رہا تھا اور الیکشن میں چند مہینے رہ گئے تھے اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ الیکشن ہم نے آرام سے پانچ سال بعد کرا لیا تو دنیا میں پاکستان کی ساکھ جو ہے قائم ہو جائے گی ان ہمارے انٹرنل سٹیک اولڈرز کو جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں منپلیٹ کیا گیا اور انہوں نے بہت ایک ایمیچورٹی کا ثبوت دیا میں مثال کے طور پہ خاص طور پہ آپ کو مثال دوں گا عمران خان صاحب کی جنہوں نے قومی اسیملی کے اندر سینٹ کے اندر اس قانون سالی کے اندر بھرپور عصا لیا بلکہ سینٹ میں جب مسلم لیگ نون نے حافظ عمدلہ کے ساتھ ووٹ دیا کہ ہم پرانی حالت میں قانون کو لے آتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی شاہد ہے تو پی ٹی آئی نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ دیا لیکن آج وہ چیمپین بن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے احسن صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات تو وزیر قانون نے اپنے استیفے میں بھی لکھی ہے لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ایسا مراسلہ موجود ہے ایسا دستاویز موجود ہے تو آپ عوام کے سامنے لے کے آئیں کہ یہ قومی اسیم لیگ کے اندر یہ پاس ہوا بل کسی کو نظر نہیں آیا سینٹ کے اندر آیا تو صرف حافظ عمدلہ صاحب کو نظر آیا اور کسی کو تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا حافظ عمدلہ صاحب کے ساتھ حافظ عمدلہ صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون نے ووٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اگر آپ اس پہ کسی قسم کا شک چاہتے ہیں چونکہ یہ ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر ہم بال برابر بھی کسی کو شک نہیں کرنا دینا چاہتے تو ہم آپ کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں آئیے اس کو پرانی حالت میں لے آئیں دیگر جماعتوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا اور پھر پی ٹی آئی کے چار عراقین اس کمیٹی کے اندر شامل تھے جنہوں نے کاروائی میں بھرپور حصہ لیا اور کسی موقع کے اوپر کوئی اپنا اختلافی نوٹ یا کوئی ترمیم پیش نہیں کی اس کو منافقت کہتے ہیں اس کو دو عملی کہتے ہیں اس کو پٹرول کی خوشبو کے اوپر ماچس کی تیلی کے ساتھ آگ لگانے کی کوشش کہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موقع پرستی کی سیاست کرتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کوئی اتبار نہیں یا کوئی یہ احساس نہیں کہ ملک کے اندر اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ لگ گئی تو اس آگ کے اندر ہم سب جل سکتے ہیں خدا نہ خواستہ مصلح کی بنیاد کیوں پر اگر فتنے شروع ہو گئے فساد شروع ہو گئے تو وہ پورے ملک کو بسم کر دیں گے سر آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن یہ غلطی درست ہو گئی اس کے بعد آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھرے میدان کے اندر یہ اعلان کیا یہ مطالبہ کیا کہ اس ایک وزیر کو کابینہ سے نکالا جائے سر وہ کس کی سازش کا حصہ ان کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ مطالبہ کیجئے دیکھئے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے وہ جملہ جو کہا وہ ایک پبلک کو جو ڈیمانڈ اٹھی تھی اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا لیکن شاید وہ وقت نہیں تھا کہ ان کو بھی پریز کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ اگر لوگوں کے خیال میں ہمارے اندر سے کسی نے ایسی غلطی کیا تو ہمیں اس کی شفاف تحقیق کر کے اس کو فارق کر دینا چاہیے انہوں نے کوئی ایڈمیشن آف گلٹ نہیں کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس میں کوئی مطالبے میں وزن ہے یا اگر کوئی ایسی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو تحقیقات کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو ضرور سزا دینی چاہیے وہ اس تحقیق سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے سر وہ اس نتیجے پہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ کوئی ایک وزیر ہے جس نے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ سسپیشنز جو ہے ٹھیک ہے آپ نے مان لیا کہ ان کو پرہیز کرنی چاہیے تھی کیا اس کے بعد یہ چھے تاریخ کو وہاں سے نکلے اور انہوں نے ایک مہایدہ کیا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سر کیا آپ کو اس میں شریک کیا گیا کیا آپ سے پوچھا گیا کہ ہم ایک 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 آرڈ کر کے بھیج رہے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کریں پنجاب حکومت نے کیسے آپ کے پوچھے بھی نہ کیا جب یہ لاہور سے روانہ ہوئے تو ہمارا پنجاب حکومت کے ساتھ رابطہ تھا پنجاب حکومت سے رانہ سناولہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ان لوگوں نے ان کو یقین دیانی کرائی جو کہ ہمیں بھی پھر کنوے کی گئی کہ ہم پہلے تو کہا گیا کہ شاید گجرات میں مارچ ختم کر دیں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسلام آباد تک ضرور جائیں گے چونکہ دوسرا گروپ اسلام آباد تک گیا تھا لیکن وہاں پہنچ کے ہم دعا خیر کر کے واپس آ جائیں گے اپنا اتجاج ریکارڈ کرا کے واپس آ جائیں گے اور یہ یقین دیانی انہوں نے پنجاب حکومت کو کرائی اور پنجاب حکومت نے ہم سے شیئر کی اور ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ چیلم کے ایام تھے اور ہمارے لیے یہ مسئلہ تھا کہ تمام سیکیورٹی پوری سٹریچ تھی کیونکہ بہت خطرہ تھا کہ چیلم کے جلوسوں پر حملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ کل ہی امام بھارگاہ پر ایک حملہ ہوا ہے ساکہ بولک میں فسادات شروع کرائے جا سکے تو ہم نے اس لیے بہت احتیاط برتی اور کسی قسم کا انتظامی ایکشن نہیں کیا اور ان پر اعتماد کیا لیکن انہوں نے اس انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی کی ٹھیک اچھا انہوں نے خلاف ورزی کر دی اس انڈر ٹیکنگ کی اور پچیس نومبر کو جو ہوا آپ نے آپریشن کی بات کی آپ نے کہا ہمیں وائٹ کریں گے کہ آرم فورسز کو بلائیں ہم اپنی پولیس کے ساتھ کام کریں گے آپ لاہور چلے گئے آپ اس رات تک بلکہ اگلے دن تک لاہور میں رہے جب یہ آپریشن ہو رہا تھا ایسے نقبال صاحب آپ ایک مرتبہ پولیس فورس کے پاس نہیں گئے جو کہ ڈی مورالائز تھی اور آج تو کہا گیا کہ وہ ویلنگ ہی نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سامنے ان کے اپنے بھائی ہیں تو سر آپ کی ذمہ داری کہا بلکل بلکل ایسی بات نہیں ہے میں ذہات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپریشن جب کیا گیا تو اس کو عدالت نے برائی راست آرڈر دیا میں ذاتی طور پر ابھی مزید وقت چاہتا تھا چونکہ ہم پور امن طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے علم ہے تھا کہ جو سازش ہے اس کا منطقی انجام کیا ہے جو سازش ہے اس کا منطقی انجام یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں فسادات ملک کے اندر ہونے تھے لوگوں کے گھر جلائے جانے تھے اور مسلک کی بنیاد کے اوپر یہاں رائٹس جو ہیں پاکستان کے اندر پیدا کرنے تھے اس لیے میری کوشش تھی کہ جو مشایخ اعظام ہیں ہم ان کے ذریعے دباؤ ڈالیں اور دیگر ذریعے استعمال کریں اور ان کو مجبور کریں کہ یہ یہاں سے دردہ ختم کریں بار صورت وہ جب آپریشن ہوا تو فوری طور پہ ہم لاہور میں ایک آلہ سطح اجلاس کے اندر تھے جس میں وزیراعظم بھی شریک تھے ہم نے اس کو مختصر کیا اور دوپیر میں ہم واپس اسلام آباد پہنچ چکے تھے یہ بات غلط ہے کہ پھر ہم اسلام آباد سے غیر آزر تھے اور یہ بات بھی میں خود گیا ہوں اور کل تمام وہ پولیس والے جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں نے ملقات بھی کی ہے ان کا حال بھی پوچھا ہے اور جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس کو بھی میں ملا ہوں اور ان کے بھی مسائل کی ہیں تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کے اندر جو گیپ سے جو دوہزار چودہ کے بعد سے بدقسمتی سے پورے نہیں کیے گئے تھے جبکہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے سابق اس وقت درنجہ ہوا تھا تو اس وقت ایک بلینک چیک دیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر مثالی رائٹ پلوی پولیس کو ریز کیا جائے وہ نہیں ہو سکی اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا تھا کہ آئندہ سے ان تمام سلسلوں کو بند کیا جائے میں آپ سے بازے چاہتا ہوں کہ میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں آپ کے اطرام میں پروگرام میں شریف ہوں میں اسی لیے بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے اور بہت تگو دو کے بعد آپ کا یہ انٹرویو ملا ہے اس لیے میں بھی پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں لیکن یہ مجھے بتائے گا کہ آپ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب ہو رہا تھا اور آ رہا تھا تو عدالت نے آئیس سوال پوچھا ہے آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب قومی ایجنسیاں ہیں اور آپ کی جو آئی بی ہے وہ اس وقت آئی ایس آئی سے بھی زیادہ اس کو مضبوط مانا جاتا ہے انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے پاس کیا کیا ہے ان کو کھانا کدھر سے آتا رہا ان کو امداد کہاں سے ملتی رہی یہ سوال تو سابق وزیراعظم نے بھی آپ سے پوچھا کہ ان کو مدد کہاں سے مل رہی تھی آپ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ کہاں سے مدد ہمیں یہ معلومات حاصل تھیں کہ یہ بہت ویل ایکوپٹ ہیں اور اسی لیے ہماری کوشش تھی کہ جو آپریشن اگر خدا نہ خواستہ نعبت کی آئے تو وہ اتنا بھرپور تیاری سے ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی لگزش نہ ہو سکے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپریشن کیا گیا تو عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ کسی قسم کا آتشی اصلہ استعمال نہیں ہونا چاہیے اور میں اس سے بھی باخبر تھا اور یہ خدشات موجود تھے کہ ایک اور لال مسجدیا مورل ٹاؤن کے سانے کو پیدا کرنے کے اسباب بھی پیدا کی جا رہے ہیں جس سے کل کے اندر ایک بڑے پیمانے پر آگ لگے اور یہ کون کرنا چاہ رہا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ پاکستان میں جو لوگ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن چاہتے ہیں یا وہ قوت ہیں کہ جو بیرونی ہیں پاکستان کے اندر اس حکومت کو اور سی پیک کو ناکام کرنا چاہتی ہیں ان کی کوشش تھی کہ ایک ایسی آگ لگے جس میں یہ حکومت بھی جل جائے اور پاکستان بھی جل جائے یہی وجہ ہے کہ جو ایڈنسٹریشن اس آپریشن کو کر رہی تھی انہوں نے حد تل وسا کوشش کی کہ کسی قسم کا تشیہ اصلہ استعمال نہ کیا جائے اور جب وہ تقریباً وہاں پہنچ گئے تو انہیں وہاں سے ایسے ریزسٹنس کا ساتھنا کرنا پڑا ایسی ٹیئر گیسنگ ان کے اوپر کی گئی جو کہ کبھی بھی کسی پروٹیسٹنگ کراؤڈ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر نہیں کیا ہے جس سے پھر ان کو واپس اٹھنا پڑا اور ساتھ میں میں تھوڑا سا گلہ میڈیا سے بھی کروں گا کہ میڈیا نے جب اس کی لائیو کوریج اور کومنٹری شروع کی تو پنڈی کی سائٹ سے بھی کچھ ایسے جلوس آئے کہ جنہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز پر دونوں طرف سے دباؤ ڈالا اور ان کو پیچھے اٹھنا پڑا اور جو ہمارے وہاں مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے وہ اس دباؤ سے آزاد تھے لیکن ایسی صاحب آپ نے میڈیا کو گائیڈ لائنز دے دی اور یہ سیورتحال ذرا بیکار ہوگی آپ نے میڈیا کو اس وقت گائیڈ لائنز دے دی پیمرا کی طرف سے احکمات آگئی میڈیا کو کہ آپ ان گائیڈ لائنز کے اوپر پروگرام کریں گے اور یہ دکھائیں گے اور یہ نہیں دکھائیں گے اس کے فوراں بعد بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے پچیس گھنٹے چھبیس گھنٹے کے لیے ٹیلی ویژن پاکستان گونگا گہرا اندہ ہو جاتا ہے یہ کس کی سازش تھی سر میں تقریباں گواہ ہوں کہ منسٹر آف انفرمیشن دو سے دھائی گھنٹے لگتار کوشش کرتی رہیں پیمرا کے ذریعے پاکستان بروڈکاسٹنگ اسوسییشن کے ذریعے اور تمام کوششیں ناکام ہوئیں میڈیا نے اپنی ریٹنگ کے لیے اس پورے آپریشن کو جو کہ پیمرا کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سیکیورٹی آپریشن کو لائیو کور نہیں کریں گے اس کو بدستور کور کرنا جاری رکھا چاہے وہ ایک دوسرے کی ریس میں رکھا یا ایک دوسرے کی نقل میں یا مقابلے میں رکھا ماں سوائے ایک دو چینلز کے کہ جو تھوڑے ذمہ دار تھے اس میں غیر پروائی ہوئی ہے اور اس لیے جب وہ بلیک آؤٹ ہوا اس کے ساتھ ہی پراکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی میٹنگ کو بلالیا گیا کبھی حکومت کی یہ منشاہ نہیں تھی کہ اس بلیک آؤٹ کو کیا جائے یا جاری رکھا جائے ہم نے اگلے روز ہی دو بجے میٹنگ بلائی سوشل میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہو گیا سوشل میڈیا بند کر دیا یوٹیوب بند کر دیا یہ تو دکٹیٹرز کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے حسن صاحب یہ تو آپ تو خود ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سڑکوں پہ رہے ہیں ہمیشہ سر آپ تو خود ہمارے ساتھ سیاہ پٹیا بانتے پھٹتے رہے ہیں یہ کیسے کرنے دیا آپ نے کیا آپ نے بلیک آؤٹ کرنا دیکھئے نہیں میں آپ سے ارز کروں کہ اس کوریج کے نتیجے میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو فورسز سیکیورٹی کے اندر حصہ لے رہی تھی اور جو عوام تھے ان کے جان اور مال کو ان کے جانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا اور وہاں پہ بہت بڑی آگ لگ سکتی تھی چونکہ کبھی لائیف سیکیورٹی آپریشن کی کوریج جو ہے وہ نہیں کرنے کی اجازت دی جاتی یہ پیمرہ کے اس کورڈ کو انفورس کرنے کے لیے بلیک آؤٹ کیا گیا جس کی کلافرزی میڈیا کی طرف سے کی گئی تھی لیکن ہماری انٹینٹ بلیک آؤٹ نہیں تھی اسی لیے ہم نے ساتھ ہی میڈیا کے نمائندوں کو بلائیا اور کہا کہ آئیے بیٹھ کے ایک ذابطہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنی نشریات کو دوبارہ بحال کریں اور ہم نے اس کو اگلے روز ہی بحال کر دیا تھا لیکن وہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی پورے دنیا کے اندر پاکستان کی سبکی ہو چکی تھی اور ایک بلیک ڈے پاکستان کی میڈیا کے لیے ہو چکی تھی یہ سوچ کا مقام ہے ذمہ داری آئد ہوتی ہے ہم نے اس آزاری کا ایک ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے اور لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے ہماری اگر بدنیتی ہوتی تو ہم اس میڈیا کو ٹیک آؤٹ کو جاری رکھتے لیکن ہم نے فوری طور پر میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ مل کر اس کو ختم کر دیا چاہی صاحب میں برکل اس گفتگو کو کانٹینیو رکھوں گی ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد بہت سرے اور سوالات ہیں یہ معایدہ کیسے ہوا کس طرح اس کے اندر آرمی چیف کا نام آیا یہ بوساطت کس طرح سے جناب جنرل فیض کے تھوہ ہوا اور یہ سوال جو ڈی جی رینجز پنجاب جو کہ وزیر داقلہ کے انڈر آتے ہیں ان کی جو ایک متنازہ ویڈیو سامنے آئی ہے وہ کیا معاملہ ہے کیا اس کے اوپر بھی بات ہوگی انکوائری ہوگی تحقیقات ہوگی کہ نہیں ہوں گی بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داقلہ جناب چوہدری ایسین اقبال صاحب چوہدی صاحب آپ نے کہا کہ یہ میڈیا کے جو تھا بلیک آؤٹ ہم نے اس کو ختم کرایا اور دوبارہ سے چالو کیے سارے چینلز یہ تو آرمی چیف کی درخواست کے اوپر سارے چینلز کھلے یہ علٹ نہیں ہو رہا کچھ کہ آپ فوج کو بلاتے ہیں فوج کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آنا آپ چینل بند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کھول دیں اور وہ کھل جاتے ہیں پہلے اس سے بلکل برعاکس ہوتا تھا تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے ایک پولٹیکل گورنمنٹ کے لیے سر پھر تو تبدیلی تو آگئی ہے نا اگر مشرف صاحب چینل بند کرتے ہیں تو موجودہ چیف چینل کھلواتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن میں صرف یہ بات کہہ دوں کہ جس وقت یہ ہمیں ناخشکوار فیصلہ کرنا پڑا اور اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتائیں چونکہ یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اس آپریشن کے دوران جو سیکیورٹی میں لوگ شامل ہیں اور عوام ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے ایک بہت زیادہ آگ لگ سکتی ہے تو جو ہی چینل بند کیے گئے تو پاکستان بروڈ کاسٹرز اسوسییشن کے نمائندوں سے رابطہ کر کے اسی دن اگلے روز کے لیے میٹنگ فی گئی تاکہ ایک ذابطہ اخلاق نہ کے چینل کو دوبارہ کھول دیا جائے وہ کراچی میں جو ٹریفک بند تھی اس سے نمائندے نہیں آسکے لہٰذا ٹیلی فونکلی سب سے بات چیت کر کے اسی دن ہم نے پھر تمام چینلز کو رسٹور کر دیا چونکہ کبھی بھی مقصد چینل بند کرنا نہیں تھا اس آگ پر قابو پانا تھا جو لگائی جا رہی تھی اور میں آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ جو معایدہ اس وقت ٹی وی کے اوپر اور پبلک سکرین کے سامنے آیا ہے میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اس مطن کا شاید معایدہ سائن کرتے ہوئے میں نے کتنے خون کے گھونڈ خود پیئے ہوں گے وہ میں جانتا ہوں لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو فوراں نہ اٹھایا اور اگر ہم نے ملک کے اندر اس عمل کے لیے فوراں اس ساری چیز کو ڈیفیوز نہیں کیا تو اگلے ارتالیس گھنٹوں میں گاؤں میں محلوں میں جو فسادات کی آگ بڑھکے گی جو دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں مسلک پر فساد ہوں فرقوں کے اوپر فساد ہوں اور ہمیں بھی عراق اور شام کی طرح آگ اور خون میں نیلا دیا جائے تو اس سازش کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ہر قیمت کے اوپر چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے ہمیں ان کو یہاں سے اٹھنا ہے اور میں نے اس احساس اور ذمہ داری کے ساتھ وہ قیمت ادا کی سر وہ آپ نے قیمت ادا کی اور آپ کے اوپر بہت بڑے سوالات داقلہ ہیں آپ ایک ناکام وزیر داقلہ ہیں چلیں آپ نے وہ قربانی دے دی سب کچھ سن لیا آرمی چیف کا نام کس نے سیجیسٹ کیا کہ اس معاہدے کے اندر لکھا جائے گا سر یہ کس کی کوشش ہے آپ اس کی بات ہے آپ اس کی بات ہے اگر ایک سو چھبیس دنوں کے مقابلے میں بیس دنوں کے اندر دھرنا فارغ ہو گیا ہے تو یہ کامیابی ہے یہ ناکامیابی ہے نہیں یہ تو سر ایک سو آپ کا خیال تھے ایک سو چھبیس دن تک آپ چلا سکتے کروڑوں کا نقصان آپ کا بیس دنوں کے اندر ہوا ہے ادھر تو چیزیں آ رہی تھی کھانا پینا چل رہا تھا سب کچھ چل رہا تھا آپ تو یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ ان کو خوراک کوہ دے رہا تھا آپ نے تو یہ پتہ نہیں لگا آپ کو تو یہ نہیں پتہ کتنے لوگ مرے ہیں سر اس میں نہیں سب پتہ ہے سب معلومات ہیں ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کی یہاں بنیاد تھی تو اس کو گھٹا کے بیس دن میں لے آئے گئے ہیں تو یہ ایک سٹیپ فورڈ ہے اور انشاءاللہ اب ہم ضرور بہت جلد اس سطح پہ پہنچیں گے جہاں یہ مزاق لوگ نہیں کر سکیں گے کہ اسلام آباد کو بند کریں ہم نے جو کپیسٹی بیلڈنگ کا پروگرام شروع کر دیا ہے اور یہ دوزار چودہ کے بعد ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب میں نے اس پر کافی توجہ دی ہے ہم دوزار کی ایک مثالی انٹی رائٹ پولیس یہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں یہ اچھا ہو جائے گا سر جو کام چودہ نصار صاحب نے نہیں کیا وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ بتائیے سر کہ آرمی چیف کا نام کس کی ایمہ پر ڈالا گیا تھا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پر تحفظات تھے اور میں نے بھی اور پرائیم منسٹر نے بھی اس پر تحفظ کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس تحریر کے اندر فوج کا نام نہیں ڈلانا چاہیے لیکن غالباً یہ دوسری سائٹ جو ہے جو دوسرا فریق ہے انہوں نے اپنے ویڈیو میسیجز میں بھی کہا ہے کہ ان کا یہ بہت شاید شرط تھی یا وہ چاہتے تھے کہ اس کو اس طرح لکھا جائے اور میں نے جیسے آپ کو بھی کہا کہ اس پر پھر ہمارے لیے پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ووک آؤٹ کرنے سے یا اس کو مقبول کریں ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک گھنٹہ بھی یہ لوگ زیادہ ٹھہریں چونکہ مجھے معلومات تھی اور خدشہ تھا اور یہ میرے سامنے صورتحال موجود تھی کہ اگر یہ چند گھنٹے اور ٹھہرے اور آپ نے دیکھا کہ کل ایک امام بارگاہ کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے اس وقت دشمن تاک میں تھا پاکستان میں کوئی ایسی حرکت کرے جس سے یہاں پر آگ اور خون کا کھیل آگے چلے اور ہم نے اس لیے اپنی تمام شرائط کو ایک طرف رکھ کے ان کو جس شرط کے اوپر بھی وہ اٹھنا چاہتے تھے اٹھایا چونکہ اس ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اس درنے کا ختم ہونا بہت ضروری تھا ہو گیا ختم نام بھی ان کے کہنے پہ مان لیا آپ نے بہت ساری چیزیں ان کی تسلیم کر لی منو ان تسلیم کر دی ابھی ٹیکس بورٹ بھی وہ مرتب کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ملہ بارشلالہ لگ چکا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ گروہ نے ہوسٹیج کر لیا پوری ریاست کو آپ کو اپنی آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کیا فیلئر بیز کے اندر موجود ہے دیکھئے مختلف معاہدے ہو سکتے ہیں پارٹیز کے درمیان لیکن ایک بات پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ وہ سبجیکٹ اٹھے تو دا لاؤف پاکستان کسی بھی کانٹریکٹ کو پاکستان کے لاؤ اور پاکستان کے کانسٹیجوشن کے اوپر سپرمیسی حاصل نہیں ہوتی لہٰذا اگر کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی معاہدہ ہے تو وہ سبجیکٹ ہے تو دا لاؤف پاکستان جہاں پر بھی ان کا کلیش آئے گا تو پاکستان کا آہین اور پاکستان کا قانون پریویل کرے گا اور وہ کس طرح سے پریویل کرے گا سر آپ کیا کوٹ کے ذریعے سے عمل درامت کرائیں گے کوٹ کو کہیں گے کہ آپ اس کو اس معاہدے کو ختم کریں کوئی پارٹی جائے گی کوئی کسی کوئی کوئی چیلنج کرے گا اس معاہدے کی قانونی حیثیت کیا ہے جس کی اوپر بوساطت سالس جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور دو پارٹیاں ایک آپ پارٹی بن گئے اور ایک طرف وہ پارٹی بن گئے جو کہ اسلحہ لے کے آئے تھے تو مجھے بتائیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کے اندر تین پارٹیز ہیں ایک حکومت ہے ایک ہمارے عسکری ادارے ہیں اور تیسرے پاکستان کے ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور یہ تینوں جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا اس کی پارٹیز ہیں یہ تینوں پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کی پابند ہیں لہٰذا ان میں سے کوئی فریق بھی کسی ایسی شرط پر اسرار نہیں کر سکتا جو پاکستان کے قانون اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کلیش کرتی ہو چونکہ اسے بغاوت تصور کیا جائے گا لہٰذا اس معدے کے جتنے بھی مدرجات ہیں ان کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون روشنی میں انٹرپرٹ کیا جائے گا اور وہ کون انٹرپرٹ کرے گا سر کوٹ کرے گی سپریم کوٹ تو از خود نوٹس لیے ہوئے آپ ان سے استعداد کریں گے اٹالی جنرل کہیں گے کہ یہ اس کو نل ان وائٹ قرار دیا جائے اس کے اوپر حکومت کا فرض ہے کہ حکومت جب اس پر عمل درامت کرے تو اپنی دانست میں جو آئین اور قانون ہے اس کی روشنی میں عمل کرے اگر دوسری فریق کو یہ شبہ ہے کہ ہم کسی کانٹریکٹ کی خلاف ورزی میں جا رہے ہیں اور ہم نے ایک معدہ کیا تھا اور ہم اس معدے کو پورا نہیں کر رہے تو وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے سکتا ہے اور اگر کسی تیسرے شہری کو اتراز ہے کہ اس معدے پر اس انداز میں عمل کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ بھی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے لہٰذا تینوں فریق پابند ہیں کہ اس معدے کو پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں عمل کریں سر وہ تو بڑے پاور فول ہیں انہوں نے پہلے کون سے آرڈرز مانے ہیں عدالتوں کے حکومتوں کے شاکر صدیقی صاحب کے انہوں نے صاف کا تھا تو وہ کیسے مانیں گے اور پھر جو بیچ میں زامن ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمانت دی گئی ہے اور وہ زامن تو بڑے طاقتور تو وہ کیسے وہ تو پورا کرائیں گے آپ سے زمانت تو اسی بنیاد کیوں پر دی جاتی ہے بلکل نہ پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کے سیکٹری داخلہ نہ پاکستان کے افواج کے کوئی رکن پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون سے کسی بھی بالتر چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری پابندی ہے ہم سب نے اس پر اوتھ لیا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان کے آئین اور قانون سے بالتر چیز پر اسرار کرے یا پاکستان کے آئین اور قانون سے وہ ڈیس اون کرے تو وہ پھر فساد کے زمرے میں آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم آپریشن رد الفساد ملک کے اندر چلا رہے ہیں تو کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی شخص جو پاکستان کے آئین اور قانون کا بھاگی ہوگا تو وہ رد الفساد کے زمرے میں آ جائے گا یعنی ایسن صاحب ساڑے تھے نا رہنا فوج تھے رہنا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم کچھ نہیں کریں گے پھر رد الفساد ہوگا تو وہ ہی نمٹیں گے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپریشن رد الفساد ہے وہ فوج کا نہیں ہے اکیلا وہ حکومت کا بھی ہے وہ فوج کا بھی ہے ہم سب پہلے آپریشن کر چکے ہیں جس میں تمام لوگ شریک تھے پاکستان کی عدلیہ اب نے بھی اس کی حفاظت کی ہے حکومت نے بھی کی ہے اور فوج نے بھی کی اور عوام نے بھی کی ہے اسی کی ایک ٹینشن آپریشن رد الفساد ہے ہم سب پابند ہیں کہ اگر کوئی فریق پاکستان کے آئین اور قانون سے بغاوت کرتا ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے آئین اور قانون کو ہم بالا دست کریں یہ تو خیر بہت آبویس ہو گیا کہ جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ زامنوں کی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ بتائے گا کہ آپ کے وزیر قانون نے استیفہ دیا یہ حکومت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو عمل کریں اسی طرح آئین اور قانون کی روشنی میں اچھا ہو گیا یہ بھی آپ نے واضح کر دیا تحریک لبیک کے سامنے آپ نے اپنے وفاقی وزیر قانون کو پیش کیا اور اب صوبائی وزیر قانون جو ہے وہ تیاری میں ہے کہ وہ کلمہ پڑیں گے اور اپنے ایمان کا بتائیں گے سر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو بطور ریاست بطور حکومت یہ آسمہ یہ بات تو میں اسیمبلی کے اندر بھی کر چکا ہوں یہ سب مناظر بہت تکلیف دے ہیں اور اسی لیے جب وزیر خارجہ اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہاؤز is not in order تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان رجانات کو ان کا بندوبست کرنا ہے ہمیں اس ملک اور معاشرے کو دوبارہ اس بنیاد پہ لانا ہے جو اسلام کی اصل روپر ہے اسلام کی اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اب کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے یا وہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے تو پھر کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس پر شک کرے یہ پھر اس انسان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں جنہوں نے روز محشر کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے اگر انسانوں نے اللہ تعالیٰ کا اختیار محلے لگیں گی اب تو اب وہ آپ کے کہمینیں جو ہیں سیالوی صاحب آپ کے جو وہ لے کے بیٹھے ہوئے چودہ پندرہ استیفے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوٹ میں بھی لائے جائے لوگ کو جگہ جگہ عدالتیں لگیں گی مسلمان ہونے کے کفر کے فتوے پہلے بھی بٹ رہے تھے اب بھی بٹیں گے یہ چار سال میں بائی دوئے یہ نیشنل ایکشن پلان کا جو تماشا ہوا ہے اس ملک میں سر اس کا ذمہ دار کون ہے کیا آپ پچھلے وزیر داخلہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا پوری حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ جس کے مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں اس طرح کے مذہبی رجحانات کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے تو اس کے نتائج بہت برے نکلے ہیں ہم نے افغانستان کی جنگ میں بھی مذہب کو استعمال کیا اور بعد میں پھر وہ آگ ہمارے گھر پہنچ گئی اسی طرح بعض لوگوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو ختم کرنے کے لیے اس کی جو پولٹیکل سپورٹ تھی اس میں سے جو مذہبی طبقے تھے انہیں نکالا اور یہ بات ہم بھول گئے کہ جو سینٹر رائٹ کے اوپر ووٹ ہے مذہبی جب آپ اسے سینٹر رائٹ سے پلگ آؤٹ کریں گے تو وہ فار رائٹ کی طرف جائے گا وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوگا ہمیں پاکستان کے اندر سینٹر کے اوپر پولٹیکس کو آرگنائز ہونے کا موقع دینا چاہیے اگر یہ پولٹیکس کسی بھی فار کی طرف چلی جائے گی انڈیا میں فار لیفٹ ہے شکر ہے ہمارے ہاں نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں جو فار لیفٹ ہے اس کی بھی ایک ملٹنٹ شکل موجود ہے وہاں پر اور وہاں پہ وہ بہت وائلنٹ کے شکل میں اپنی سیاست کو چلاتا ہے ہمارے ہاں جو فار رائٹ ہے اس کی ملٹنسی ہم نے دیکھی ہے تو جب بھی پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری عمل کو ٹیمپر کیا جاتا ہے اس کے نتائج بہت تباہ کن نکلتے ہیں اور یہ وہ اسباق ہیں جن سے ہم نہیں سیکھتے اور بار بار غلطیوں کو دوراتے ہیں میں پوری طرح متفق ہوں مگر چار سال میں یہ سب ہو جانا چاہیے تھا اس کو نظر میں رکھنا چاہیے تھا جو نہیں رکھا گیا میں آخری سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کو کھڑا بھی کیا گیا ہے یہ انتخابات اپنے مقررہ مدت پہ ہو پائیں گے اور سینٹ الیکشن کے اردگرد کیا یہ پوری گیم گھوم رہی ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سخت سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور سینٹ کے انتخابات نہ ہو سکیں عام انتخابات کو التواہ میں کیا جائے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری اپنی سیاسی جماعتیں اس سازش کا علیکار بنی ہوئی ہیں عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخاب ہوں میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں کیا وہ دوہزار تیرہ کی انتخابی فرستوں پر انتخابات کرنا چاہتے ہیں کیا وہ خیبر پختون خواہ سے پانچ قومی اسیملی کی نشستیں چھیننا چاہتے ہیں جو نئی مردم شماری کی ہلکے بندی کی ذریعے خیبر پختون خواہ کو ملیں گی ان کو خوف یہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن ہوئے تو خیبر پختون خواہ کے ان کے اپنے ایم پی اے ان کے امیدواروں کے خلاف ووٹ کریں گے اور ان کا جو ایک بھرم ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ختم ہو جائے گا جس کی وہ نفسیاتی قیمت ادا نہیں کر سکتے لہذا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے سر آخری سوال کے چار جنوری کو پھر واپس آ رہے ہیں تحریک لبیک کے لوگ تو ان کے لیے نمٹنے کے لیے کیا تیاری ہے کوئی مہاہدہ پہلے سے لکھا گیا ہے یا اس وقت مانا جائے گا دیکھیں اب ہمارا فرض ہے اس وقت موسیقی موسیقی